ایڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف درخواست سماعت کے لئے مقرر اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف درخواست سماعت کے لئے مقرر کر دی چیپ جسٹس او عمر عطا بندیال کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجور بینچ چھے جون کو سماعت کرے گا جسٹس اجاز علیہ حسن، جسٹس مونی بختر، جسٹس حسن عصر رزوی اور جسٹس شاہد وحید بینچ میں شامل ہوں گے عدالت نے آٹارنی جنرل سمیدگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے چیرمن پی ٹی آئی صدر سیکیٹری سپریم کورٹ بار اور ایڈوکیٹ ہنیف راہی نے درخواستیں دائر کرکی ہیں ترک صدر کے اہلیہ کے ہمراہ شہباز چریف سے مراقات پاکستانی آمو کلسائکہ محور گفتگو وزیراعظم شہباز چریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ان کی اہلیہ کے ہمراہ خیر اس میں گفتگو ہوئی جس میں پاکستانی آم اور ان کا ذائقہ گفتگو کا مرکز بنا رہا دوران ملاقات وزیراعظم شہباز چریف نے ترک صدر سے کہا کہ آپ کے بطور صدر انتخابات پر پاکستان کے عوام ترک عوام سے زیادہ خوش ہیں آپ کے لیے آمو کا تحفہ لائیا ہوں جس پر صدر اردوان اور ان کی اہلیہ نے وزیراعظم شہباز چریف سے زہارے تشکر کیا صدر اردوان کا کہنا تھا کہ انہیں علم ہے کہ پاکستانی آم بہت لذیذ ہوتے ہیں یاد رہے کہ وزیراعظم شہباز چریف صدر رجب طیب اردوان کی حلف پرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے دو روز آ دورے پر ترکیا گئے ہیں جہاں انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کی ترک میڈیا کے مطابق گرینڈ نیشنل اسمبلی کے سپیکر نے طیب اردوان سے ترکیا کے صدر کا حلف لیا حلف پرداری کی تقریب میں 21 سربران مملکت اور 13 وزیراعظم شرک ہوئے جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت کے لیے دو مجوزہ نام سامنے آ گئے جہانگیر ترین گروپ کی نئی سیاسی جماعت کے لیے عوام دو سو پارٹی اور پاکستانی انصاف پارٹی کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے تاہم فلحال اس حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں ہوا پاکستان طریقہ انصاف کے سابق سینئر رہنما جہانگیر ترین نو مائی کے واقعات کے بعد نئی پارٹی کے سرگرم ہیں اس کے لیے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سے بھی مسلسل رابطے کیا جا رہی ہیں تو جہانگیر ترین پنجاب کے سابق سینئر وائس سابق سینئر وزیر عبدالعالیم خان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں ذرائع ترین گروپ کا کہنا ہے کہ فلحال پارٹی کے دونوں نام ابھی حتمی نہیں ہیں مشاورہ تجاری ہے پارٹی عراقین کے ساتھ مشورہ کیا جا رہا ہے تیسرا نام بھی سامنے آ سکتا ہے بہمی مشاورت سے نام کا اعلان کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے لیگل ٹیم کو پارٹی ریجسٹریشن کے لیے فوری اقتماد کرنے کا ٹاؤس دے دیا لیگل ٹیم پارٹی کے نام اور الیکشن کمیشن کو درکار تمام تقاضے پورے کرے گا آئندہ ہفتے تمام تر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کو درخواست دی جائے گی پنجاب کی ایک اور سابق رکن اسمبلی نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی پاکستان تریک انصاف کے سابق رکن صبحی اسمبلی آئیشہ اقبال نے پی ٹی آئی اور سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئیشہ اقبال نے کہا کہ میں پی ٹی آئی اور سیاست سے مکمل کنارہ کش ہو رہی ہوں ایسی سیاست مجھے پتن نہیں جس میں ہمارے اپنے لوگ آپس میں لڑیں اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے اور یم ملک ترقی کرے انہوں نے کہا کہ میں نے دس یا گیارہ تاریخ کو ہی چیرمن پی ٹی آئی کو خط لکھ دیا تھا آئیشہ اقبال نے کہا کہ جو بچے مرے ہیں ان کی ماں اسے پوچھیں جا کر کیا ایسے واقعات ہونے چاہیے پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے میرے اوپر دباؤ نہیں ہے کسی اور پارٹی میں نہیں جا رہی سیاست سے کنارہ کشی کر رہی ہوں واضح رہے کہ نومائی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما پارٹی سے علیہ دا ہو چکے ہیں انساد دہشتگردی عدالت نے یاسمین راشد کو جناہ ہاؤس حملہ کیس سے بری کر دیا لاہور کی انساد دہشتگردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو جناہ ہاؤس حملہ کیس سے بری کر دیا پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جناہ ہاؤس حملہ کیس میں عدالت میں پیش کیا تھا اور جسمانی ریمان کی استدا کی تھی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جسمانی ریمان کے لیے پولیس کے استدا مسترد کر دی اور انہیں کیسے بھری کر دیا